اسلام علیکم دوستو آج کے لئے ہم حاضر ہیں ایک اور نئے ویڈے کے ساتھ دوستو آج کے ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا ایچ پی لیزر جیٹ دیس پچپن ڈی این پرنٹر کے مطلق دوستو میں آج آپ کو بتاؤں گا کس طرح ہم اس کو اپنے کمپیوٹر میں انسٹال کر سکتے ہیں اور اس کے مطلب بتاؤں گا کہ اگر اس میں پیپر فات جائے تو کس طرح نکال سکتے ہیں تو اس کے مطلب میں آپ کو آج بتاؤں گا دوستو اگر آپ کو ہمارا ویڈیو اچھا لگے تو آپ نے دوست کے ساتھ شیئر کریں لائی کریں اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئے آنے والا ویڈیو آپ کو مل سکے دوستو یہ ایچ پی کا پرنٹر یہ اس کی فرسٹ ری ہے اور یہ اس کی سیکنڈ ری ہے یعنی کہ یہ اس کی پہلی ٹری اور یہ اس کی دوسری ٹری اور یہ اس کا گیڑ ہے جہاں سے ہم اس کی پہلی باہر مکاس نے یہ بٹر ہم پریس کریں گے یہ اپن ہو جائے گا یہ اس کی پہلی ہے اس کو پکڑ کر آستر سے باہر کھین سکتے ہیں جیسے ہم میں نے اس کو پکڑا اور یہ باہر آگئی ٹھیک ہوگا دوستو اس کے علاوہ یہ اس کی بیک سیڈ ہے یہاں اس کی یو ایس پی پورٹ لگتی ہے پرنٹر کے ساتھ کو اٹیچ کرنے کے لیے اور یہ اس کی اور یہ فورٹی فائی ف کنیٹر نیٹ ورکنگ کے لیے استعمال ہوتی ہے یہ کوئی اور اس کے علاوہ یہ اس کی پاور کے لیے یہاں اس کی پاور کے بڑھ لگتی ہے ٹھیک ہے دوستو اور یہ اس کی بیک سیڈ ہے یہاں سے اس کا پیپر باہر آجاتا ہے تو ہم اس کو کمانتے ہیں اگر اس باہر پیپر نکالاں تو یہاں سے پیپر نکلاتا ہے اگر یہ باندھا ہوگی تو پیپر یہاں سے باہر آئے گا دوستو اگر اس میں پیپر فنس جاتا ہے ہم اس میں کام کر رہے ہیں تو پیپر تیڑا ہونے کی ویعیسے کسی ویعیسے اگر فنس جاتا ہے تو نکالنے کے لیے ہم نے سب سے پہلے یوں کرنا ہے کہ یہ بٹن پریس کرنا ہے یہ پریس کرنا ہے اور اس کو کٹے کے باہر نکالیں گے یہی کٹے کے باہر نکالیں گے تو ہمیں یہاں پیپر نظر آ اگر ہمیں یہاں پیپر نظر آ رہا ہے تو یہاں سے ہمیں پکڑ کے آسٹا آسٹا باہر کھینچ لیں گے ٹھیک ہوگا ہے اس کو اپر اٹھا لینا پیپر پکڑ کے آسٹا آسٹا باہر کھینچ لیں گے اگر ہمیں یہاں پیپر نظر نہیں آ رہا تو ہم نے اس کو دوبارہ بند کر دینا تو یہ اس کی ڈیک سیڈ پر دیکھنا ہے بیک سیڈ پر یہ اس کو اپر کھینچنا ہے اوپر ہائیں گے اس وقت آسدہ سے نیچے کرنا ہے یہاں ہمیں پیپر نظر آئے گا اور پیپر یہاں سے ہم نے پکڑ کے باہر کھینچ دینا ہے ٹھیک ہے دوستو اگر یہاں بھی نظر نہیں آرہا تو اس کی نیچے دبل ایک سپری دبل ٹرے یہاں سے یہ موو کرتا ہے پیپر جب ہم دبل کمال دیتے ہیں پیپر کو تو یہاں سے موو ہوتا ہے یہاں سے پیپر اگر ہمیں یہاں نظر آرہا ہے تو یہاں سے کھینچ لیں گے تو دوستو اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح ہم اس کا ٹیسٹ پیل خاص کریں ٹیسٹ پیل کے لیے دوستو سب سے پہلے ہم نے اس کو آن کر لیں یہ پیپر پرنٹر ہمارا آن ہو گیا ہے یہ اس کی LCD یہاں میں یہ میں نیشو کرتا ہے ہم نے اس کو اوپن کیا اور اور فرسٹ ٹری میں ہم نے اس کا کھر نکال لگا دیا اس کی پیری ٹری میں یہ اوکے بھلا پرنٹ ایک دوہ پریس کرنا ایک دوہ پریس کیا تو آ گیا سیٹم مینیو ریپورٹ پھر کلک کریں گے پھر آ گیا ہے ڈیمو پور پیج پھر کلک کریں گے یہاں پھر کلک کریں گے تو یہ لیگ کرنا شروع ہو جائے اس کا مطلب ہے کہ اس نے کمانڈ لے لیے دوستو اس نے یہ پیپر نکال دیا ہے اس کے پیپر کے اوپر پرنٹر کی کمپلیٹ مکمبل ڈیٹیل ہے ایچ پی لیزر جیٹ بیس پچاس سریل ہے تو یہ اس کی پوری ڈیٹیل لکھی ہے اس کے علاوہ یہاں یہ لکھا ہے کہ یہ ایک منٹ میں کتنے پیپر نکال سا جاتا ہے ایک منٹ میں 35 سے 33 پیج اے فور سائل لیٹر سائل یہ نکالتا ہے دوسرے نمبر پر لکھا ہے کہ یہ تکنالوجی اس طرح کی اس میں استعمال ہو رہی ہے کہ کام ہی ہی لیٹر ہی ہی ہم اس کو کام کرنا چھوڑتے ہیں تو یہ خود اخود ہائی بر نٹ پر چلا جاتا ہے اور پھر دوبارہ جب کمانڈ گائیں گے تو دوبارہ یہ آن کی حالت میں ہو جائے گا تیسے نمبر پر لکھا ہے کہ یہ نیٹ ورکنگ کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے چوتھے نمبر پر لکھا ہے کہ اس کی جو یو ایسی پورٹ ہے ہائی سپیڈ ہے یہ یو ایسی پورٹ کے ساتھ کنیکٹ کرتا ہے اور پانچوے نمبر پر لکھا ہے کہ یہ ڈبل سائل پرنٹ بھی نکال سکتا ہے اور سیٹے نمبر پر یہ لکھا ہے یہ اس کا پرنٹ جو زلڈ ہے یہ بارہ سو ڈی پئی ہے دوستو بارہ سو ڈی پئی ہے بہت اچھا زلڈ ہوتا ہے تو دوستو یہ تھا اس کا ٹوٹل ریویو اور اب میں آپ کو بتاؤں گا کس طرح ہم اس کو اپنے کمپیوٹر کے ساتھ اٹیج کر کے انسٹال کر سکتے ہیں دوستو کمپیوٹر کے ساتھ اٹیج کرنے کے لیے ہمیں ایک ڈیٹا کیبلٹی ضرور پڑے گی یہ کیبل ہم اس کے ساتھ یہاں پہ ٹیج کریں گے اور اس کا دوسرا سیرا ہم اپنے لائپ ٹاپ کے ساتھ ٹیج کریں گے ٹھیک ہے دوستو یہ سیرا ہم اپنے لائپ ٹاپ کے ساتھ ٹیج کرتے ہیں تو اس کے لیے میں اپنا لائپ ٹاپ پھان کرتا ہوں تو اس کے لیے میں اپنا لائپ ٹاپ پھان کرتا ہوں لائپ ٹاپ پھان کرتا ہوں یہ لائپ ٹاپ میرا یہ آنے ہوتا ہے میں آپ کو چیک کرواؤں گا کس طرح اس کو اپنے لائپ ٹاپ کے ساتھ دیکھ کر کے پھونٹا چکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو یہ میں نے لائپ ٹاپ اپنان کا دیکھ کیا ہے تو یہاں اس کے ڈیوائز آئن پرنٹر میں یہ پیلو میں نے انسٹال کیا اس کو میں ریموو کرتا ہوں یہاں سے ریموو کر دیا تو یہ اس کی ڈیوائز پوٹا ہے یہ ڈیوائز پوٹا اس کی ہم اپنے لائپ ٹاپ میں اس کو ٹائچ کریں گے ٹھیک ہے دوستو جو ہی اس کو ٹائچ کیا تو یہ انسٹال ہانا شروع ہو گیا تو یہ کہہ رہا ہے کہ ڈیوائز 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 پھر میں لیں گے کورگوڑی کے ساتھ اس کو پتاک ازاد دیجئے اللہ حافظ